اسلام علیکم میں اسمینہ کولنہ اور ہم ایک کلینیکل سائکولوجیسٹ اور ہم آپ کے ساتھ انگل منیجمنٹ پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم گصے کو ڈیلی فیز کرتے ہیں ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جنہیں اپنے گصے پر کنٹرول نہیں رہتا گصے میں بہت سے اپنے نقصان کر لیتے ہیں وہ کسی کو گصے میں آکے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے گصے میں یہ سب چکیا وہ غلط تھا تو بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ انہیں اپنے گصے پر کنٹرول نہیں رہتا آئے آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ گصے کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلی بات گصے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے اپنا آپ نے انیالیسز کرنا ہے آپ نے خود کا جو ہے وہ اس طرح سے انیالیسز کرنا ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے کتنا سوچتے ہیں آپ کسی بھی فرنکلی انوائرمنٹ میں اگر ہیں تو آپ نے وہاں بات کرنی ہے تو کس لیمٹ میں رہ کے بات کرنی ہے موسٹلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ فرنٹس میں ہیں اور بہت زیادہ آپ فرنکنس میں بیونڈ دا لیمٹس آپ بات کر جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو بعد میں اپولوجیز کرنا پڑتا ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو اس بات پر بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں موسٹلی آپ ایک مزاگ پر بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ نے اس طرح کی انوائرمنٹ میں گر آپ ہیں تو آپ نے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی اور آپ نے اس سیچویشن کو سوچنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بیڈلی ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کا بعد میں کیا نقصان ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے خود کو اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کسی سیچویشن پر گصہ آتا ہے یا کسی انوائرمنٹ سے گصہ آتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر اس چیز سے آپ آبوائیڈ کریں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمیونکیشن سکلز شوئن کو امپروف کرنا ہے اپنے بات کرنے کے انداز کو آپ نے چینج کرنا ہے اگر آپ آج کل بہت زیادہ گصے کا شکار ہے بہت زیادہ کو گصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بات کرنے کا جو انداز ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے نمبر چار اور ہمیشہ ہیومن مائنڈ کا استعمال کریں آپ اینیمل مائنڈ جو ہے وہ بہت ایزی ہے یوز کرنا گصہ آیا چیز اٹھائی توڑ دی گصہ آیا اگلے بندے کو ہٹ کر دیا تو جو ہیومن مائنڈ ہے اس کو لوجک کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے جو لوجک ہے اگر بہت زیادہ گصہ آیا ہے تو اس سیچویشن کو آپ لوجک دیں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک انتہائی نیگٹیو سیچویشن میں آپ کی گریپنگ ہے اور اس وقت آپ پوزیٹیو سوچنا چرو کر دیں it's very difficult to change your mood بٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوجک دیں گے جس طرح سے اگر آپ کو بہت زیادہ اس وقت ٹریفک میں آپ سٹک ہیں اور آپ بہت زیادہ اگریسیف ہو رہے ہیں تو آپ نے خود کو اس طرح سے لوجک دینا ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی بے شمار دنیا ہے جو انتظار کر رہی ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی جگہ پہ پہ پہنچنا تھا تو وہاں پہ پہ پہنچ نہیں پائی ہیں تو نیکس ٹائم کے لیے یہ ہے کہ آپ میکسیم مارجن آف ٹائم لے کے گھر سے نکلیں تاکہ رستے میں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی ہارڈ سیچویشن ہوگو تو آپ اس کو اگریسیف لی فیس نہ کریں آپ اس کو آرام سے فیس کریں کیونکہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا وہاں پہ اس جگہ پہ اس میٹنگ پہ پہنچنے کے لیے نمبر فائیو یہ ہے کہ آپ اپنا جو اگریسیف بیہیوئر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک انٹرنل ایموشن ہے آپ کا تو اس کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیسیز پہ ایکسرسائز کریں آپ اگر ڈیلی بیسیز پہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو آپ کے نگٹیو ایموشنز ہیں وہ اس سے ریڈیوس ہوتے ہیں اور آپ میں پوزیٹیو چینج آتا ہے تو آپ نے اپنی کام کے بعد جوب کے بعد سٹڈی کے بعد یونیورسٹی کالج میں یا سٹوڈنٹ ہیں آپ کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 24 آر میں سے ایک گھنٹہ آپ نے فیزیکل ایکسرسائز کے لیے ضرور آپ نے ایڈ کرنا ہے نمبر سکس پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے سوچنے کے انداز میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اگریسیف آپ کی سیچویشن ہے اس کو سب سے پہلے ریلاکس کیا جائے ریلاکسیشن تھیرپی ہیں جیسے کہ پروگریسی مسکر ریلاکسیشن تھیرپی ہے اور اس میں ڈیپ بریدنگ بھی آتی ہے گہرے لمبے سانس آپ نے لینے ہے جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی یہ سیچویشن ہوئی ہے تو اس میں آپ نے ریاکٹ کرنے سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور گہرے لمبے آپ نے سانس لینے ہے تاکہ ڈیپ بریدنگ سے آپ کا جو بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور آپ کے جو موڈ ہے وہ چینجز آ رہی ہیں آپ کا دلچارہ آپ کسی کو ہٹ کر دے تو جب آپ گہرے سانس لیں گے اور خود پہ فوکس کریں گے اس سیچویشن پہ فوکس کریں گے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا اور جیسے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا آپ ایک نئے انداز سے سوچنے کی صلاحیت میں آئیں گے اور جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ نے اپنی فائیو سینسز کا یوز کرنا ہے گصہ اگر آپ کو آیا ہے تو آپ نے اس وقت اس شخص کو ختم ہوگا ہو سکتا ہے آپ حق پہ ہوں آپ رائٹ پہ ہوں تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے سیچویشن ختم ہونے کے بعد آپ نے اس شخص کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور اس پہ جو آیا ہے آپ خاموش رہے جبکہ آپ بلکل حق پہ تھے اس طرح سے ہوگا آپ کا جو اگزیکٹ پوائنٹ او ویو ہے وہ بھی دوسرے تک کنوے ہو جائے گا سوچنے کے انداز کو جو ہے وہ بدلنا اتماع آسان نہیں ہے لیکن جب آپ جو ایک سیچویشن ہے create ہوئی ہے جیسے کہ اگر کسی شخص کی لڑائی ہوگی ہے اس کو گصہ آتا ہے ایک شخص ہمارے پاس ستر وڈ آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس قدر گصہ آتا ہے میرا دل چاہتا ہے مگلے شخص کو ختم کر دوں تو اس کو گصہ آیا اور اس نے سوچا کہ مگلے شخص کو ختم کر دوں اس کا گصہ یہاں پہ تھا اور اس نے آپ اگلی جو سیچویشن ہے اس کے بارے میں سوچیں آپ امیجینیشن کریں اس چیز کو لے کے جب آپ بہت زیادہ پیک پہ ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے بعد آپ اس چیز کی امیجینیشن کریں کہ میرے پیرنٹس ہیں اگر میں نے کسی شخص کا قتل کر دیا کسی شخص کو میں نے ختم کر دیا یا میں نے فیزیکلی اس کو اتنا ٹورچر کیا تو کیونکہ اٹھ سا پارٹ آف سوسائٹی پولیس آئے گی آپ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی عزت ہے وہ سب چیزیں آپ کی سپوئل ہوں گی اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فیملی بھی آپ کی سفر کرتی ہے تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے آپ نے اپنے غصے پہ کابو پانا ہے اگر کسی شخص نے آپ کو گالی دے دیا ہے اگر کسی شخص نے ٹریفک میں رولز شو ہے وہ بڑے کی ہے تو بھی آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے صرف اس بیس پہ کہ اس پہ بری طرح سے ریاکٹ کرنے سے آپ ان کو ایتھک سو نہیں سکھا سکیں گے لیکن آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹس سے ڈیمیج ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ اینگر منیویمنٹ سے متعلق میں آپ کو کسی حد تک گائیڈ کرنے میں کامیاب رہی ہوں گی اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازے دیشے گا اللہ حافظ